ہلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیچر گیاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار سے آپ اپنے ون ٹو آپریٹنگ سسٹم میں مائکروسوپٹ اپس انسٹال کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن بوکس میں میں آپ کو میری ویب سائٹ کے لنک پروائیڈ کروا دوں گا جہاں سے آپ کمانڈز جو ہیں وہ کوپی کر سکتے ہیں یا فیر نوٹ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پر انتق بنے رہیے گا تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ انفورمیشن یہاں پر میس نہیں ہو پائے دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ ٹرمینل اوپن کر لیں گے یہاں آپ ڈائریکٹ کریں تو ڈائریکٹ کر لیں گے ازروائز آپ ایکٹیویٹی بار میں جائیں گے یہاں سرچ کر دیں گے ٹرمینل اور آپ یہاں اوپن کر لیں گے ٹرمینل دوستو جیسے ہی آپ ٹرمینل اوپن کرتے ہیں کچھ اس پرکار کا انٹریفیس یہاں اوپن ہوگا یہاں پر آپ سب سے پہلے کمانڈ ٹائپ کریں گے ٹرمینل میں یہاں انٹرنیٹ کنیکشن اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کمانڈ ٹائپ کرنے کے بعد میں سسٹم جو ہے اون لائن ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے اس لئے آپ کو انٹرنیٹ جو کنیکشن ہے اس کو پہلے اوپن کرنا رہتا ہے جیسے ہی آپ کا یہاں انٹرنیٹ کنیکشن اوپن ہو جاتا ہے آپ اس کو انٹر کر دیں گے کمانڈ ٹائپ آپ کی ہو چکی ہے یہاں آپ کے سسٹم یہ دی پاسورڈ پروٹیکٹ ہے تو آپ سے پاسورڈ یہاں پچھے گا آپ پاسورڈ یہاں انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ انٹر کی دوبارہ پریس کر دیں گے یہاں دوستو تھوڑا سا وقت لگے گا جس اکورڈنگ آپ کی یہاں انٹرنیٹ سپیڈ ہے آپ ویٹ کر لیں گے جیسے کہ دوستو آپ دے سکتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہاں ڈاؤن لوڈنگ ہو چکی ہے ابھی آپ کا یہاں سوپٹوئر جو ہے انسٹال ہو رہا ہے جیسے ہی انسٹالیشن یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے پلے اون لائن ایکس کا یہاں کمانڈ کا اوپسن دوبارہ آپ کے لئے پردرسیت ہوگا یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ کمانڈ کے لئے اوپسن پردرسیت ہو گیا ہے یہاں آپ کا جو پلے اون لائن ایکس جو ہے سوپٹوئر انسٹال ہو چکا آپ کی سسٹم میں ابھی اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا رہتا ہے آپ ایکٹیویٹی جو بار ہے اس میں یہاں جائیں گے اوپر کی طرف کورنر میں آپ یہاں سیرچ کر دیں گے پلے اون لائن ایکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئیکن ہے پلے اون لائن ایکس کا ہے آپ اس کو اوپن کر لیں گے یہ سوپٹوئر یہاں آپ کو انسٹال کرنا رہتا ہے سب سے پہلے اوپس انسٹال کرنے کے لئے یہاں پر دوستو سب سے پہلے اس فرقار کا انٹریفیس یہاں آپ کو اوپن ہوتا ہے آپ انسٹال ٹیپ پر یہاں کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ انسٹول ٹیپ پر کلک کریں گے یہاں انسٹولنگ ہنڈریڈ پرسنٹ تک یہاں چلے گی آپ یہاں تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹول آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ یہاں پر اوپس جو آپ کو پردرسید ہو رہا ہے اس آئیکن پر آپ یہاں کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ اوپس پر یہاں کلک کرتے ہیں اس پرکار کی لسٹ آپ کے سامنے یہاں پردرسید ہو جائے گی یہاں آپ اس لسٹ میں سے آپ یہاں مائکروسوپٹ اوپس دوہجار دس یہاں کلک کر دیں گے میں ابھی یہاں آپ کو مائکروسوپٹ اوپس دوہجار دس جو ہے انسٹول کر کے بتا رہا ہوں یہاں جیسے ہی آپ دوہجار دس پر آپ یہاں کلک کر دیں گے آپ یہاں انسٹول پر اوکے کر دیں گے یہاں ایک نیا بار آپ کے سامنے پردرسید ہوگا آپ یہاں جو آپ کو اوپسن پردرسید یہاں ہو رہا ہے اس پر آپ یہاں کلک کر دیں گے اور نیکسٹ ٹیپ پر کلک کر دیں گے آپ دوبارہ نیکسٹ ٹیپ پر یہاں کلک کر دیں گے اس کے بعد میں کچھ اس پرکار کا یہاں انٹریفیس یہاں آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پر نیکسٹ جو آپ کو ٹیپ پردرسید ہو رہا ہے اس پر آپ یہاں کلک کر دیں گے یہاں آپ کو ایک سیٹ اپ ان فورمیشن جو ہے چوز کرنی رہتی ہے تو اس کے لئے آپ یوج ای سیٹ اپ فائل ان مائی کمپیوٹر یہاں اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں آپ نیکسٹ ٹیپ پر کلک کر دیں گے ابھی یہاں آپ کو براؤج کرنا رہتا ہے فائل کو آپ یہاں براؤج کریں گے اور فائل سیلیکٹ کریں گے میں یہاں ڈاؤنلوڈ میں جاؤں گا ڈاؤنلوڈ میں میں نے یہاں پہلے سے اوپس 2010 ڈالک تھا ہے اس کا آپ سیٹ اپ یہاں سیلیکٹ کریں گے اور یہاں اوپن ٹیپ پر یہاں کلک کر دیں گے یہاں میں آپ کو اوپن ٹیپ یہاں پردرشت کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ اس کورنر میں اوپن ٹیپ آپ کو یہاں پردرشت ہو رہا ہے آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ یہاں کر دیتے ہیں یہ اس کے بعد میں آپ یہاں نیکسٹ جو ٹیپ ہے اس پر کلک کر دیں گے یہاں میرے پہلے سے ہے تو میں یہاں پر ایریج ورچول ڈیوائیس کر دوں گا اور نیکسٹ یہاں کر دوں گا ورچول ڈرائیو جو ہے یہاں ایریج ہونے کے بعد میں ریکریئٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وائن جو ہے سوپٹویئر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے جیسے ہی یہ کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پہلے یہ اوپس آپ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر وائن جو سوپٹویئر ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں تھوڑا سا وقت لگے گا آپ ویٹ کر لیں گے اس کے کمپلیٹ ہونے کا یہاں پر دوستو وائن آپ کا جو ہے سوپٹویئر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے انسٹولر آپ انسٹول پر یہاں کلک کر دیں گے فائل یہاں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے دوستو اس کے اندر ایک setup.exe فائل آئی تھی اس کے بارے میں میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ وہ فائل یہاں پر کہاں سے آئی ہے ابھی یہاں پر اس طرح کا سکرین پردرسیت ہوگا آپ یہاں پر انسٹول ٹیپ پر کلک کر دیں گے تو وائن گیکو جو انسٹولر جو ہے وہ یہاں آپ کا ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد میں انسٹول ہوگا جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مائیکرو سوپ جو ہے آپ کا یہاں ابھی اوپن ہو چکا ہے آپ آئی ایسیپٹ دیٹرمز آف دیس ایگریمنٹ پر یہاں چیک بوکس پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر کنٹینو جو ٹیپ آپ کو یہاں شو ہو رہا ہے آپ اس پر کلک کر دیں گے ابھی آپ کا یہاں پر جو اوپس ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے یہاں آپ پرٹیکولر کسی ایپ کو ہٹانا چاہتے ہیں جو مائیکرو سوپٹ اوپس میں ہے تو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں جیسے ورڈ اکسل یا پھر آپ پاور پوائنٹ ان میں سے کوئی ایک ہی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کیول یہ تین ہی ڈاؤنلوڈ یہاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹمائز کا یوز کریں گے ادروائز آپ یہاں انسٹول نہ اوپر کلک کر دیں گے ابھی یہاں پر آپ کا جو اوپس جو ہے وہ ہے انسٹول ہو رہا ہے یہاں دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سیٹ اپ ڈوٹ ای ایک سی فائل کہاں سے آئی وہ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا میں اتنی دیر میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یہاں پر دوستو میں نے اس کے اندر ایک پینڈ رائیو جو ہے ایڈ کر رکھا ہے سسٹم میں میں آپ کو یہاں پھول سکرین اس کی پردرسط کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے جو پینڈ رائیو ایڈ ہے پینڈ رائیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپس دوہجار دس میرے پاس میں فائل ہے اس کا سیٹ اپ ڈوٹ ای ایک سی یہ ہے جو میں نے یہاں اوپس دوہجار دس کی جو فائل ہے اس کو میں نے کوپی کیا ہے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں اوپس دوہجار دس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو سیٹ اپ ڈوٹ ای ایک سی فائل ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ کا سیٹ اپ جو ہے یہاں سے ہو سکے دوستو میں آپ کو یہ جو سیٹ اپ جو فائل ہے اوپس 2010 کی اس کی میں فائل آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا آپ میرے ویڈیو کے لنک سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکریپسن بوکس میں جا کر اسی کے ساتھ دوستو آپ کس پرکار سے ابنٹو 20.04 LTS ورزن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو میں نے پہلے سے بنا رکھا ہے جس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریپسن بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سسٹم میں ابنٹو جو ہے انسٹول کر سکتے ہیں آپ یہاں اس کا انسٹول ہونے کا ویٹ کریں گے آپ یہاں اس کو کلوز کر دیں گے کلوز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کینٹینیو آن لائن اور کلوز آپ یہاں کلوز کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز ویٹ وائل مائکروسوپٹ اوپس 2010 از انسٹولڈ یہاں پروسیسنگ چل رہی ہے سسٹم کی یہاں پر یہ فائل لگ بھگ کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہاں پر فونٹس آر نوٹ انسٹولڈ آپ یہاں پر نیکسٹ ٹیپ پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آئی ایگری کا ایک اوپسن پر درسیت ہوگا آپ یہاں نیکسٹ کر دیں گے یہاں جو فونٹس جو ہیں مائکروسوپٹ اوپس کے وہ یہاں ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کے فونٹس جو ہیں ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں ابھی آپ ڈوٹ نیٹ فریمورک 2.0 آپ یہاں پر ویٹ کر لیں گے تھوڑا سا یہاں وقت لگے گا یہاں پر فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی تین سو سولہ پونٹ چیار ایم بی کی تو دوستو یہ یہاں پر سکسیسپولی آپ کا مائکروسوپٹ اوپس دوہزار دس انسٹول ہو چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مائکروسوپٹ اوپس دوہزار دس ابھی آپ دوستو یہاں نیکسٹ ٹیپ پر یہاں کلک کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مائکروسوپٹ ورڈ پاورپوئنٹ آوٹلوک ون نوٹ ایکسل یہ پروگرام آپ کے سامنے یہاں آئے ہیں آپ ان کو اوپن کر کے بھی یہاں پر دیکھ لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ورڈ اوپن ہوا ہے یہاں دوستو آپ کچھ بھی ٹائپ یہاں کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں پر کلوز کر دیتا ہوں یہ ہے دوستو اکسل آپ کا یہاں پر مائکروسوپٹ اوپس اکسل آپ اس میں بھی کوئی بھی ورڈ یہاں کر سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا پاورپوئنٹ رہے گا یہ آپ کا پاورپوئنٹ ہے اوکے فرینڈز اس پرکار سے آپ اپنے اوبنٹو 20.04 جو لٹس ورڈ ہے اس کے اندر مائکروسوپٹ اوپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ورک کر سکتے ہیں اوکے فرینڈز تھنکس پور ووچنگ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئے رہا ہوں سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی آنے والی بیل آئیکن کو ضرور پریکس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اوکے بائی